جائی شری کشنا پھالگن مانس کشن پکس کی وجیہ ایک عادیسی کا مہاتمی بھگوان شری کشن اور مہاراج یدشتر کے مدھیر مارتالات کے کرم میں یدشتر نے پوچھا واسودیو پھالگن کے کشن پکس میں کس نام کے ایک عادیسی ہوتی ہے کرپا کر کے بتائیے بھگوان شری کشن نے بولے ویدشتر ایک بار نارد جی نے کمل کے آسن پر ویراجمان ہونے والے بھرمہ جی سے پرشن کیا سورششتھ پھالگن کے کشن پکس میں جو وجیہ نام کی ایک عادیسی ہوتی ہے کرپیا اس کے پنڈنے کا ورنن کیجئے بھرمہ جی نے کہا نارد سنو میں ایک اتم قطع سناتا ہوں جو پاپوں کا ابہرن کرنے والی ہے یہ ورط بہت ہی پراتچین پویتر اور پاپ ناشک ہے یہ ویجیہ نام کی ایک عادیسی راجہوں کو ویجے پردان کرتی ہے اس میں تنک بھی سندے نہیں ہے پوروکال کی بات ہے بھگوان سری رام چندر جی چودہ ورسوں کے لیے ون میں گئے اور وہاں پنچوٹی میں سیتا تدھا لکشمن کے ساتھ رہنے لگے وہاں رہتے سمئے راور نے چپلتاوس وجیاتما سری رام کی تبسونی پتنی سیتا کو ہر لیا اس دکھ سے سری رام بیاکل ہو اٹھے اس سمئے سیتا کی کھوچ کرتے ہوئے وے ون میں گھومنے لگے کچھ دور جانے پر انہیں جٹائیو ملے جن کی آئیو سماپ تو ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے ون کے بھیتر کبندھ نامک راکشش کا ود کیا پھر سگریو کے ساتھ ان کی مطرتہ ہوئی تتبس چاتھ سری رام کے لئے واندھرو کی سینہ اکترت ہوئی ہنمان جی نے لنکا کے ادھیان میں جا کر سیتا جی کا درسن کیا اور انہیں سری رام کی چنہ سروپ مدرگہ پردان کی یہاں انہوں نے مہان پرسارتھ کا کام کیا تھا وہاں سے لوٹ کر وے سری رام چندری جی سے ملے اور لنکا کا سارا سماجار ان سے نیوی دن کیا ہنمانچی کی بات سن کر سری رام نے سگریو کے انمتی لے لنکا کو پرسطان کرنے کا ویچار کیا اور سمدر کے کنارے پہنچ کر انہوں نے لکشمن سے کہا سمیترا نندن کسپنڈ سے اس سمدر کو پار کیا جا سکتا ہے یہ اتنت اگاد اور بھینکر جل جنتوں سے بھرا ہوا ہے مجھے ایسا کوئی اپائی نہیں دکھائی دیتا جس سے اس کو شکمتہ سے پار کیا جا سکتا ہے لکشمن بولے مہاراج آپ ہی آدھے اور پران پرس پرسطم ہیں آپ سے کیا چھپا ہے یہاں دویپ کے بھیتر بدکالب بھی نامک منی رہتے ہیں یہاں سے آدھے یوجن کی دوری پر ان کا اثرم ہے رگنندن ان پراشین منیشورد کے پاس جا کر انہی سے اس کا اپائی پوچھی لکشمن کی اتنت سندر بات سن کر سری رام چندر جی مہامونی بدکالب بھی سے ملنے کے لئے گئی وہاں پہنچ کر انہوں نے مستق چھکا کر منی کو پرانام کیا منی ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ پران پرسطم سری رام ہے جو کسی کارنوز ماناو سریر میں اوتین ہوئے ہیں ان کے آنے سے مہرچی کو بڑی پرسند نتا ہوئی انہوں نے پوچھا سری رام آپ کا کیسے یہاں اگمن ہوا سری رام بولے بھرمن آپ کی کرپا سے راکسوسوں سہی تلنکا کو جیتنے کے لئے سینہ کے ساتھ سمدر کے کنارے آیا ہو منہ اب جس پرکار سمدر پار کیا جا سکے وہ اپائے بتائیے مجھ پر کرپا کیجئے بغدالب بھی نے کہا سری رام پھالگن کے کشت پکس میں جو ویجیہ نام کی ایک عدسی ہوتی ہے اس کا ورد کرنے سے آپ کی ویجیہ ہوگی نشچے ہی آپ اپنی وانر سینہ کے ساتھ سمدر کو پار کر لیں گے راجن اب اس ورد کی فلدائک ویجی سنیے دشمی کا دن آنے پر ایک کلش اسثابت کریں وہ سونے چاندی تابے اتوہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے اس کلش کو جل سے بھر کر اس میں پللو ڈال دیں اس کے اوپر بھگوان نارایان کے سون مائی وگرہ کی سثاپنا کریں پھر ایک عدسی کے دن پراتح کالس لان کریں کلش کو پناہ سثیرتہ پورک ستھاپت کریں مالا چندن سپاری تتھا ناریل آدھی کے دوارہ وشیش روپ سے اس کا پوجن کریں کلش کے اوپر سبت دھانی اور جو رکھیں گندھ دھوپ دیپ اور بھانتی بھانتی کے نیویدی سے پوجن کریں کلش کے سامنے بیٹھ کر سارا دن اتم کتھا وارتہ آدھی کے دوارہ بھیتید کریں تتھا رات میں بھی وہاں جا کر جھاگرن کریں اکھنٹو بھرت کی سدھی کے لئے گھی کا دیپک جلائیں پھر دوارہ دسی کے دن سوریو دے ہونے پر اس کلش کو کسی جلاسے کے سمیپ ندی جھرنے یا پوکھرے کے تٹھ پر لے جا کر ستھاپت کریں اور اس کی ویدیوت پوجا کر کے دیو پتیما سہید اس کلش کو ویڈیویتہ بھرہمن کے لئے دان کر دیں مہاراج کلش کے ساتھ ہی اور بھی بڑے بڑے دان دینے چاہیے سری رام آپ اپنے یوت پتیوں کے ساتھ اسی ویدی سے پرتن پوروگ ویجیہ کا ورت کیجئے اس سے آپ کی ویجیہ ہوگی بھرمہ جی کہتے ہیں نارد یہ سنکر سری رام چندر جی نے مونی کے کتھنا نشار اس سمیں ویجیہ اکادسی کا ورت کیا اس ورت کی کرنے سے سری رام چندر جی ویجیہ ہوئی انہوں نے سنگرام میں راوڑ کو مارا لنکا پر ویجیہ پائی اور سیتہ کو رابط کیا بیٹا جو منشیر اس ویدی سے ورت کرتے ہیں انہیں اس لوک میں ویجیہ پرابط ہوتی ہے اور ان کا پرلوک بھی اکشے بنا لیتا ہے بھگوان شکشنے کہتے ہیں یودشتر اس کارن ویجیہ کا ورت کرنا چاہیے اس پرشنگ کو پڑھنے اور سننے سے واجپے یگ کا فل ملتا ہے جائی شکشنہ